یہ دیکھئے دوستو اگر آپ بھی اس طریقے سے کڑائی چاپ بنائیں گے تو وعدہ کرتا ہوں آپ کے گھر میں سب ہی انگلی چاٹتے رہ جائیں گے تو پھر دیر کس بات کی چلیے سرو کرتے ہیں ہیلو دوستو میں راہول سلامت کرتا ہوں آپ کو سب ہی کا اپنے یوٹیوب چینل راہول کچن میں کڑائی چاپ بنانے کے لیے ہم نے 300 برام چاپ لی ہیں اور انہیں اچھے سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہم ان میں گھرے گھرے کٹ لگا لیں گے تاکہ فرائی کرتا ہے وقت یہ اندر سے اچھے سے فرائی ہو جائے اب ایک پین میں ریفائنڈ اویل لیں گے اور اسے گرم انہیں کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی گرم ہوگا ہم اپنی چاپ اس میں ٹرانسفر کر دیں گے چاپ کو گولڈ براؤن ہونے تک ہم دونوں سائیڈ سے الٹ پلٹ کر سیکھتے رہیں گے یہ دیکھیں دوستو جب تک دونوں سائیڈ سے ہمارا اس طریقے سے کلر نہیں آیا تھا ہم اسے سیکھتے رہیں گے یہ دیکھیں ہماری چاپ اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اپنی چاپ کو مرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے سو گرم دہی لی ہے سب کو مکس کر کے ہم اپنی چاپ میں ڈال دیں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں کم سے ہم پندہ مٹ کے لیے ایسی چھوڑ دینا ہے ساتھی دوستو ہم نے کچھ سبجیا لیے ہیں جیسے دو پیاز لیے ہیں چار لسنگ کلیاں ایک انچل پر کٹوڑا ہے پانچ سے چھے ہری مرچ ہے اور ایک شملہ مرچ ایک پیاز کو ہم چار حصے میں کھٹ لیں گے اور اس کے سارے لیئرز کو الگ لگ کر لیں گے شملہ مرچ کو بھی ہمیں دو پارٹس میں کھٹ کر اسے لمبا لمبا کھٹ لینا ہے چاپ کے اندر پیاز اور شملہ مرچ کا فلیور بلکل الگ ہی آئے گا اور کھانے میں بہت ہی سواد لگیں گے یہ دیکھئے دوستو ہمارے پیاز شملہ مرچ کٹ کر ریڈی ہیں اب ہم گریوی کے لیے پیاز کو بھی باری باری کٹ لیں گے اور ساتھ ہی ہم اپنے ٹامٹر لسن ادرک ہری مرچ کا ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے دوستو ہمارا سمودھ پیسٹ بن کر ریڈی ہے اب ہم ایک کڑائی لیں گے اور اس میں اپنے پیاز شملہ مرچ کو اچھے سے بھونیں گے ہمیں انہیں تب تک بھوننا ہے جب تک انہیں ہلکا ہلکا گولڈن براؤن کلر نہ آ جائے یہ دیکھئے دوستو ہمارا شملہ مرچ اور پیاز بھی بھون کر ریڈی ہیں اب ہم انہیں پیٹ میں نکال لیں گے دوستو اسی کڑائی میں ہم تھوڑا سا تیر رول لیں گے اور تھیل گرم ہونے کے بعد اس میں آدھا چمچ جیرہ ڈالیں گے جیرے کو ہم اچھے سے بھول لیں گے جیرہ کولڈن براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں اپنی پیاز ڈال دیں گے اور پیاز کو بھی اچھے سے براؤن کریں گے یہ دیکھئے دوستو ہماری پیاز اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنے ٹاماٹر کا پیس ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے ٹاماٹر کو جلدی گلانے کے لیے ہم اس میں آدھا چمچ نمک اور گیریں گے نمک ہمیں صرف آدھا چمچ ہی گیرنا ہے کیونکہ ہم نے مہرینیشن کے وقت بھی آدھا چمچ نمک ڈالا تھا ٹاماٹر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ کشمیلی ڈال میرچ ایک چمچ چاپ مسالہ، آدھا چمچ دھنیا پاورڈر، آدھا چمچ کٹیوی لال میرچ اور آدھا چمچ کالی میرچ سب ہی مسالوں کو اچھے سے مکس کر کے میریم فلم پر تیل سیپرٹ ہونے تک اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھئے ہمارا تیل اچھے سے سیپرٹ چکا ہے اور مسالے بھی بہت اچھے سے پک چکے ہیں اور اس کی خوشو ابھی سے اتنی لا جواب ہے کہ بس پوچھو مت اس سمیے پہ ہم تھوڑی سی کسوری میں تھی ہاتھوں سے کرس کر کے ڈالیں گے اس سمیے پہ دوستو ہم ڈالیں گے اپنی میرینیٹڈ شاپ اور مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے سام کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے فرائی شملا میرچ اور پیاج اور انہیں بھی اچھے سے مکس کر لیں گے سب ہی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم انہیں دو میرٹ میڈیم فلیم پر ڈک کر کے پکائیں گے ڈک کر کے پکانے کا ایک فائدہ ہے دوستو ہماری شام اور بھی زیادہ سوفٹ بنیں گی اور ان کا فلیور اور بھی اچھے سے آئے گا اس سامے پہ ہمیں ڈال دینا ہے جروس کے ساب سے پانی ان سب کو ہمپس سے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر ڈک کر کے پکائیں گے یہ دیکھیں دوستو اس کی رنگر کتنی پیاری ہے اور خوشبو کا کوئی جواب نہیں ہے اس سامے پہ ڈالیں گے ہم پتاس گرام کریم کریم اس کے سواف کو اور دگنا پکر دے گی کریم کو چاپ میٹ مکس کرنے کے بعد اسے دو میٹ ڈک کر کے اور پکائیں گے یہ دیکھیں دوستو ہماری چاپ بند کر کے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے فریش کٹا ہوا تھوڑا سا دھنیاں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سسکرائب کریں جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار موسیقی